ملکم ایک مئی یوٹیوب چینل فیشن والی اس ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے منار خان کی پریننسی کے بارے میں اور ان کی بیبی شاول کی خوبصورت مکمل افیشل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب جوڑ کے ویڈیو کینٹر جوڑ ریکھیں گے مت کیجئے اگر امید ہے آپ انجوائے کریں گے اس ویڈیو میں آج آپ کے بتانے والے ہیں کہ منار خان پریننٹ ہے اور ان کی ڈلیوری کے دن قریب ہی ہیں ان کا ننہ یا ننہی آنے والے ہیں اور مزید انہوں نے بتایا کہ ان کی اب بیٹی پیدا ہونے والے ہیں جیسا کہ آپ چانتے ہیں کچھ عرصہ پہلے ہی ان کی بہن ایمن خان کی پریننسی کی خبر آئی تھی ڈلیوری ہوئی تو مرال پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مرال رکھا ایمن خان اور منیبر بہتی پیارا کپل ہے اس کپل کافی پسند کیا جاتا ہے ساتھی بتا دیت چلیں تو اب منار خان اور احسن موسن کی بچہ آنے والے ہیں جس کے عجل سے احسن موسن کافی خوش ہیں اور انہوں نے اپنی بیوی کے لیے بیبی شاور رکھا اور اپنے تمام قریبی دوستوں کو انوائٹ کیا جس میں سبور علی کنزہ خاشمی اور تمام ادھاکاروں نے شرکت کے اور نہیتی خوبصورت پارٹی رکھی گئے اور اس سے زیادہ تو ان کی ممہ خوش ہیں کہ میری منو کی دلیوری ہونے والی اور اس کا بیبی آنے والا ہے کیونکہ منال خان ان کی چھوٹی بیٹی ہیں جس کی وجہ سے ایمن خان اور منال خان کی لڑی کو کافی پسند کیا جاتا ہے یہ ہر ڈرامے ہی میں ہی انہوں نے بہت اچھا رول ادا کیا ہے مزید بتاتے چلیں تو میرے عمل کے ساتھ ان کی ممہ ایمن خان بہت زیادہ خوش ہیں اور عجیب بہدہ قسم کی تصاویر شیئر کرتے ہوئی نظر آئیں اور منال خان کے پیٹ کو کس کرتی ہوئی نظر آئیں کیونکہ اب کچھ پہلے سا پہلے ہی وہ خود ان کی ڈلیوری ہوئی ہے تو اب وہ اپنی تھوٹی بہن کی ڈلیوری کا سن کر بہت زیادہ خوش ہیں اور ایموشنل ہیں کچھ ایسی تصاویر شیئر کر دی ہیں جس کے وجہ سے منال خان بہت زیادہ ہلدی نظر آ رہی تھی پہلے سے ڈبل موٹی نظر آ رہی ہے مزید بتا دی چلیں امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی منال خان اور حسن موسیٰ نے جب پرگننسی کا فوڈو شورت کر آیا تو نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا جس کے وجہ سے منال خان کافی پریشان ہوئی تھی اور اب انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے بالوں کا راز کیسے رکھتے ہیں اور اپنے شائنی ہیئر کیسے ہوتے ہیں انہوں نے ساری ٹیپس بتا دیں ویڈیو مجید آپ کو پسندی ہوگی چینل پر نہیں ہوئی سبسکرائب جلتے ہیں مینٹ کریں مت پولیں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ